ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میری پہچان مدارس پر آئیے ہم آج کا یہ موضوع اپنا ٹوپک شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ویڈیو کا موضوع ہے ڈاکٹر یونس بھٹ صاحب کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا عورت اس لیے شادی کرتی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے کوئی بندہ مل جائے اور مرد اس لیے شادی کرتا ہے کہ تعریف کیے بغیر کوئی عورت مل جائے ویسے گھر کو جنت بنانے کے لیے شادی ضروری ہے میرا ایک دوست کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ جنت مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے سمجھ رہے ہیں میرے خیال میں تو کمارہ احمق ہوتا ہے مگر اسے احمق ہونے کا پتا تب چلتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے دیکھا جائے تو شادی کا اس سے بڑا اعجاز کیا ہوگا کہ صرف اسی صورت میں مرد خدا بن سکتا ہے جسے شاید مجازی خدا کہتے ہیں اسی لیے کہ وہ خدا کی طرح دیکھتا تو سب ہے سنتا تو سب ہے بلکہ ہر وقت سنتا ہے مگر بولتا کچھ نہیں پہلے میرا بھی خیال یہی تھا کہ ہر عورت شادی کرے پر مرد شادی نہ کرے لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ہر مرد کو بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہیے میرے دوست کے خیال میں شادی نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کیونکہ آپ جس عورت سے بھی کہیں گے کہ میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے پھر بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا محکمہ آثار قدیمہ کے ملازمین کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جو جو چیز پرانی ہوتی جاتی ہے اس میں ان کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح دنیا کے ان خوش نصیب خاوندوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں جن کے یہاں ساس نہیں ہوتی ورنہ جب تک ساس تب تک ساس پھر آپ کو بیوی کا حکم مانتے ہوئے بھی شرم نہیں آئے گی کیونکہ حکم ہے کہ بڑوں کی حکم مردولی نہ کی جائے لڑکے والے جب جوانی میں بے قابو ہو جاتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑھوں کے پاس ان کا یہی علاج ہوتا ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے گویا ہمارے یہاں شادی علاج جوانی ہے دنیا کی وہ عورت جسے آپ زندگی بھر متاثر نہیں کر سکتے ہیں وہ بیوی ہے اور دنیا کی وہ عورت جسے آپ چند سیکنڈوں میں متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی بیوی ہے مگر کسی دوسرے کی بیوی کی خوبیاں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی خامیاں تلاش کرنا بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے اور جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اس لیے کہ سکون سے رہے شادی وہ عمل ہے جس میں دو لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے ویسے شائروں کو ضرور شادی کرنی چاہیے بیوی اچھی ملی تو زندگی اچھی ہو جائے گی اور بیوی اچھی نہ ملی تو شائری تو اچھی ہو ہی جائے گی بیوی سے بحث میں ہارنے سے زیادہ بیعزتی کی بات ہے اس میں بحث سے جیتنا وہ خاوند کو تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی اسی لیے وہ خاوند کے رنوے ہونے کی دعا نہیں مانگے گی اپنا بیوہ ہونا قبول کر لے گی اگر آپ کو کسی کو شادی نہ کرنے کا قائل کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے اور تو اور میرے دوست نے دوسری شادی کے بعد توبہ کی کہ اب کبھی دوسری شادی نہ کروں گا اب وہ کہنے لگا کہ مجھے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بس شادی کرنے پر اعتراض ہیں سارا دن مجھے یہ کہہ کر پریشان کرتا رہتا ہے اب میں بھی وہ کہتا رہتا ہے کہ شادی نہ ہوتی تو کتنا سکون ہوتا اب میں بھی اس کی باتوں سے قائل ہو کر یہ کہنے لگا ہوں کہ اگر اس کے والد کی شادی نہ ہوتی تو مجھے کتنا سکون ہوتا سلام علیکم